السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو اللہ کے گھر مسجد میں ریکارڈ کی گئی دس آجیب و غریب ویڈیوز دکھائیں گے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں دوستو حقیقت میں نماز وہی ہوتی ہے جو خشو خضو کے ساتھ پڑھی جائے یہ دو آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک سامنے کوئی عجیب سی شکل والی چیز دکھنے لگتی ہے شاید یہ روپ دھار جنات شیطان تھا اس کو دیکھتے ہی ایک تو نماز توڑ کر بھاگ جاتا ہے اور دوسرا اپنی نماز میں ہی مگن رہتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا رہتا ہے دوستو ہماری زندگی میں چاہے کتنی ہی بڑی پریشانی آئے مسئیبت آئے دکھ آئے تو ہمیں نماز کے ذریعے اللہ پاک سے مدد مانگنی چاہیے اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے مسجد میں جماعت ہو رہی ہے لیکن سپیڈ مقتدیوں کی اور امام کی ایک سو ایک کی ہے دوستو یہ کوئی نماز نہیں ہے یہ نماز کا مزاق ہے نماز کی توہین ہے دوستو کچھ بھئی سنت کے ساتھ نفل پڑھنے کے بھی عادی ہوتے ہیں لیکن پڑھتے سو کی سپیڈ میں ہیں جس کی وجہ سے وہ زیادہ سواب کے چکر میں گناہ کما لیتے ہیں اور نماز کی توہین کے بھی مرتقب ہوتے ہیں دوستو آپ نے سنا تو ہوگا ہی کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو شیطان آپ سے دور ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگوں کی تو شیطان نماز میں بھی جان نہیں چھوڑتا شیطان یہ خود ہی ہوتے ہیں جیسا کہ اس ویڈیو کو ہی دیکھ لیں یہ جناب نماز کے دوران آگے والے نمازی کے پاؤں پہ گدگدی کرتا ہے اور آگے والا تو حد ہی کر دیتا ہے نماز کے دوران ہی پیچھے مڑ کے اس کو تھپڑ مارنے لگ جاتا ہے دوستو یہ دونوں بھائی ہیں جو مندرسے میں قرآن پاک پڑھتے ہیں اللہ پاک کا دین سیکھتے ہیں اور آج ان کی چھوٹی کا دن ہے اور یہ دونوں بھائی گھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں گھر جانے کی خوشی تو ہے ہی لیکن ان بھائیوں کا پیار بھی قابل دید ہے دوستو بچپن میں تو بھائیوں کا پیار ہوتا ہی ہے پر جوان ہوتے ہی نہ جانے یہ پیار کہاں چلا جاتا ہے اور جداد کے چکر میں بھائی ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں اب اس ویڈیو کو دیکھیں مسجد میں جماعت ہو رہی تھی کہ اچانک زلزلہ آ جاتا ہے اور لوگ جان بچانے کے مارے نماز توڑ کر بھاگ جاتے ہیں کچھ تھوڑی دیر کے لیے دل تھامے رکھتے ہیں آخر وہ بھی نماز توڑ دیتے ہیں خیر اپنا اپنا ایمان ہوتا ہے اگر آپ نے مرنا ہی ہوتا تو مسجد سے باہر کونسا بچ جاتے اگر اللہ کے گھر مسجد میں اور اس سے بھی بڑی بات نماز کے دوران موت آ جاتی تو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے اب ان کو دیکھیں یہ لوگ مسجد میں اپنے ڈسکو پیر کے سامنے ڈانس کر رہے ہیں وہ خانہ خراب توڑا مسجد اچھ کی کام میں توسی تا ڈانسنگ کلب دو چار گھنٹیاں واس تے بوک کیتا کرو تے ہوتے کھول کے ڈانس کرو اب اس مولان کو دیکھیں یہ اللہ کے گھر مسجد میں بچوں کو نا جانے کونسی پھڑتیاں سکھا رہا ہے جناب آپ اپنے بچوں کو مسجد مدرسے میں پڑھائیں ضرور پڑھائیں لیکن ایسے مداریوں سے بچائیں دوستو ایسے گھڑیا چور بھی آپ نے کم ہی دیکھے ہوں گے جمعہ کی جماعت ہو رہی تھی کہ اس کے دوران ایک چور آتا ہے اور مسجد کے چندے والے ڈبے سے پیسے نکال لیتا ہے جب یہ دوسرے ڈبے پر پہنچتا ہے اور اس چور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے دوستو جب انسانیت ہی انسان میں سے ختم ہو جائے تو تب وہ اللہ کے گھر مسجد میں سے بھی چوری سے واضح نہیں آتا جیسا کہ اس کو بھی دیکھ لیں جو مسجد کی ٹوٹیاں چوری کر رہا ہے